سر آرٹیکل سترہ دو کا حوالہ دیا گیا تھا جو بیریسٹر علی زفر کی جانب سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ دلیل موثر ہے؟ بہت اچھی دلیل ہے اور یہ بالکل موثر ان کے اوپر ہے سترہ دو کا تقاضہ کیا ہے سترہ کا کیا دیکھتے ہیں سترہ ہے کیا سترہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی حق ہے ہر شخص کو اسوسییشن کرنے کا اور اس کے لیے تشریح کی بہت خوبصورت برخیر ایک گیارہ ججز کا فیصلہ تھا بین ازیر بھٹو والے کیس میں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک آئینی نہ صرف آئینی حق ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ہر شخص کا کہ وہ پولٹکس میں پولٹکل دھارے میں پولٹکل دائرے میں پولٹکل سٹریم کے اندر حصہ دے اور پولٹکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کی ترجمانی کریں اور لاہرے پولٹکل پارٹی وہی صحیح ترجمانی کر سکے گی جس کی تشکیل صحیح ہے جس کے اندر قانون اور باقی چیزوں کے تقاضے بشمول جو الیکشن کا پروسس ان کی اپنے انٹرنل معاملات میں ہے وہ کیا جائیں تو یہ بالکل یہ دودھاری تلوار ہے یہ وہ تلوار ہے جس کے ذریعے آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کی کاٹ آئے گی اور اگر آپ صحیح ہیں تو پھر ان سب لوگوں کی کاٹ آئے گی جو آپ کے مخالفت کر رہے ہیں اس لئے سطرہ دو سطرہ اور باقی جتنے بھی آپ کے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں جو قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ہے اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں اچھا صاحب صاحب چونکہ پارٹی کا آئین ظاہر ہے پارٹی کی جو سرکردہ شخصیات ہیں وہ مل کر بناتی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریزرویشنز رکھی جاتی ہیں یا جو ان کی جانب سے قواعدہ زوابط مرتب کیے گئے ہیں انہیں بھی ملوزے قاتل رکھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کے قوانین میں پارٹی آئین کی کیا تعریف ہے اور اس کا چونکہ آج عدالت میں کافی تذکرہ ہوا ہے تو کیا اتنا یہ معصریہ جاندار تھا کہ اس کی بنا پر اپنے فیصلے کی جا سکتے دیکھئے سب سے پہلی بات پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو ریزیسٹر کرانا ہے اس کو اپنی حیث کا بتانا ہے کہ وہ کیا کس نظریات کے چل رہی ہے اور کیا ہے اس کو ظاہر ہے اپنے پھر وہ منشور کو جمع کرانا ہے پھر اس نے اپنے رولز کو جمع کرانا ہے پھر اس نے اپنے پارٹی کے ممبران اور جو پارٹی کے اندر جو لیڈر ہیں جو الیکٹرڈ لوگ ہیں ان کے اور پھر بتانا ہے کہ کب الیکشن ہوں گے کیسے ہوں گے اور ان کا جو الیکشن کمیشن ہے اور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے اندر ہی ساری چیزیں بڑی سرحد کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اگر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں تو پھر یہ نہ صرف حق ہے بلکہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کہ وہ اس کو انفورس کرائے کیوں انفورس کرائے کہ جو اپنے گھر کو سیدھا طریقے سے نہیں چلا سکتے وہ ملک کو کیسے چلائیں گے ٹھیک ہے اصاب صاحب اگر کسی پارٹی کا فاؤننگ میمبر جو کہ پہلے اس پارٹی کا فرد رہا ہو اور اس کا بڑا موثر اور بڑا مضبوط کردار رہا ہو بعد ازام وہ پارٹی چھوڑ دے لیکن بعد میں ہم دیکھے کہ پارٹی کی تنظیم سازی میں اسے شامل نہیں کیا گیا اور وہ چکے پہلے چھوڑ چکے تھے پھر ان کی جانب سے ایک درخواست دی جا اور اس میں کہا جائے کہ مجھے اس میں شامل کیا گیا بہت سے ہم کارکنان جو پچھلے بھی جو الیکشن ہوئے انٹرا پارٹی کے اس میں بھی ان کی کوششتی آگے آنے کی وہ بھی نہیں آسکے اس میں کیا آپ موازنہ دیکھتے ہیں دیکھئے جب کوئی پولٹیکل پارٹی کو جوئن کرتا ہے تو ایک فارم پر دستخط کرتا ہے وہ دستخط جو ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سادہ کاغذ ہوتا ہے پاقاعدہ اس کی وہ ایک فی جمع کراتا ہے کچھ جگہ پہ فی نہیں جمع کرانی ہوتی لیکن ایک فارم ہوتا ہے اس فارم کو پھر آپ ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اگر وہ ریزائن کرتا ہے تو اس ریزگنیشن کو بھی ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں